موسیقی جناب علی تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے یہ کام کس کا تھا وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا یہ ہے نیشنل بینک و پاکستان شان سخن یعنی کہ ہمارا بیت بازی کا مقابلہ جس کی ہماری دونوں ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل بینک و پاکستان اپنے 75 سال مکمل کر رہا ہے اور اپنا اے سفر پاکستان کی ترقی کے ساتھ منسلک کرتا ہے نیشنل بینک اور پاکستان علی مختار اور فضا ندیم ہے ٹیم اے یونیورسٹی آف گجرات سے احسن ملک اور سمرا فیصل ہیں ٹیم بی بہریہ یونیورسٹی سے جناب سید اقرار و حسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر امرین حسیب امر صاحبہ ہمارے دوڑ سفر صاحبہ آواز خیریس نے چھکٹا گیا اقرار و حسن صاحبہ پھر ڈاکٹر صاحبہ کے شعر سے ہم مقابلے کا آغاز کریں گے چار سے پانچ منٹ ہوں گے تقریباً آشار سنننے کی اور اس کے بعد اگر مقابلہ برابر ہوا تو پھر وہ آپ کو ترکہ کار معلوم ہے جناب جی ہاں تو آپ نے جس شعر سے آغاز کیا کہ تمہارے ختمے نیا ایک سلام کس کا تھا آپ کو بتا لگیا ہے کس کا تھا اب ذرائع مواصلات بدل گئے ہیں تو اس ایک ذریعہ کا ایک بڑا خوبصورت استعمال ہے تو اس میں ذرائع کی اس سے ملنے کا ابھی سوچ رہا ہوتا ہوں اچھا اس سے ملنے کا ابھی سوچ رہا ہوتا ہوں اور در پر کوئی زنجیر لگا دیتا ہے جب بھی سوچوں کہ اسے میں نے بھولا دینا ہے فیس بک پر کوئی تصویر لگا دینا ہے جناب دہزیب حافی سچا سیئی ہے اچھا جی پہلے ایک مختصر سی بات جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سننا کہ بید بازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے پڑھت جیسے زیاموی الدین صاحب تو پڑھنت کہتے تھے لیکن ہم پڑھت ہی کہتے ہیں جب آپ شیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل صرف شیر پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں آپ روایت، ثقافت اور شائر کے احساسات جذبات، خیالات سب کو سننے والے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور بید بازی میں یہ ضروری ہے کہ بے عیب ترسیل ہو یعنی آپ جب شیر پڑھیں تو وہ اس طرح پڑھیں کہ اتمنان سے ٹھہر ٹھہر کر یا اس طرح کے ہر لفظ واضح ہو سنائی دے بلکل واضح کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں بعض لوگ شیر شروع تو بہت جوش کے ساتھ کرتے ہیں اور آخری الفاظ ان کے بلکل لیڑ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے کس لفظ پہ شیر کو ختم کیا ہے تو اس کا خیال رکھے گا اس لیے کہ یوں سمجھے کہ شاعر کی جو ایک جذبات ہیں شیر کی جو روح ہے وہ آپ کو سننے والوں کے دل تک پہنچانی ہے تو بس اسی طرح پڑھئے گا کہ یہ خوبصورت سی یعنی آپ کی پڑھت جو ہے وہ ایک ایسا روشن دھاگہ بن جائے جس میں یہ تمام چیزیں مالا کی طرح پہ روئی جا سکتے ہیں دو شیر طالب حسین طالب نوجوان شاعر ہیں ہمارے بلوچستان کے کہاں مجھے وہ دریچوں سے جھانکتے چہرے کہاں مجھے وہ دریچوں سے جھانکتے چہرے پلٹ کے آئی تو باد سبا نے کچھ نہ کہا تو کیا کسی نے اسے ٹوٹتے نہیں دیکھا تو کیا کسی نے اسے ٹوٹتے نہیں دیکھا تو کیا کسی سے میرے بے وفا نے کچھ نہ کہا کیا کہنے بہت امدار کچھ نہ کہا اس وقت مجھے جتنی ضرورت ہے تمہاری لڑتے بھی رہو گے تو محبت ہے تمہاری ہجرے میں کوئی اور کرشمہ تھا تمہارا لوگوں میں کوئی اور کرامت ہے تمہاری کیا کہنے صحیح تمہاری یہ ٹیم بھی یہ کیا ہوا میں اڑے اور پروں سے شیر کہے نئے پرن سے کہہ دو سکون سے شیر کہے جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومنات بدن تو میں نے سترہ نئے زاویوں سے شیر کہے یہ جیٹی میں یزید تو نے تو کچھ دیر زندگانی کی میرے حسین نے صدیوں پہ حکمرانی کی وگر نہ آنکھوں کا ہونا تو رائے گاں گیا تھا حسین ہم پہ تیرے غم نے مہربانی کی یہی نہیں کہ اتارا تھا صرف حسن تمام خدا نے عشق اتارا تھا اس حسین کے ساتھ سوال کتنے برس تھک زمیں تھی رشک فلک جواب صرف ترہ سٹھ برس یقین کے ساتھ صرف جی حوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے یوں ہی ایک تحمت ہے دشمنوں سے ملتے ہیں دل کو زخم زیادہ تر دوستوں سے ملتے ہیں پہلے شوق رکھتے تھے قربتیں بڑھانے کے اب تو جس سے ملتے ہیں فاصلوں سے ملتے ہیں نیند کے جیسا کوئی فن ہے میرے ہاتھوں میں جس کو چھوٹا ہوں اسے خواب بنا دیتا ہوں سوم پیئے سارے زمانے کی اداسی مجھ کو لائیے میں اسے نایاب بنا دیتا ہوں نور ہی نور سے مکھڑے پہ وہ نوری آنکھیں اس کے انجیل سے چہرے پہ زبوری آنکھیں اس کو پہلو میں بٹھا کے تکنے کا نشا اس کو پہلو میں بٹھا کے تکنے کا نشا آنکھیں نور جی ٹیم اے نہیں کہ صرف روئیوں پہ بات کی جائے میرا حیال ہے لہجوں پہ بات کی جائے حسین جسم کی رنگت پہ تب سرے سے قبل اداس آنکھوں کے حلقوں پہ بات کی جائے یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا اب آکے میرا میری طرف دیہان گیا ہے اب بات تیری کن پہ ہے کچھ کر میرے مولا ایک شخص ترے در سے پریشان گیا ہے یوں تو میں حس پڑا ہوں تمہارے لیے مگر کتنے ستارے ٹوٹ پڑے ایک حسی کے ساتھ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ ساتھ ہے ہم ایک ترتیب سے تمہاری اداس نظموں پہ رو چکے ہیں کہ آنسوں اور خون کے بیچ ڈیڑھ سسکی کا سم رکھا تھا ضعیف وقتوں میں اپنے کمبے کی ذمہ داری اٹھائی ہم نے تمہارے اببو نے موں دکھائی میں اس ہتھیلی پہ غم رکھا تھا غم رکھا تھا جی آ رہی ہے شبِ غم میری طرف میرے لیے ساکیا چشمِ کرم میری طرف میرے لیے تھکنے لگتا ہوں تو آواز سی آتی ہے مجھے اور دو چار قدم میری طرف میرے لیے تین اشار بھار سنیں گے تین جناب یہ کس کے پاس میں قدوں کا انتظام آ گیا شراب رند مانگنے لگے خدا کے نام پر ادھر طوائفوں میں کھو گیا ہے شاہِ سلطنت ادھر مری پڑی ہیں شہزادیاں غلام پر غلام پر رے رائے گانی تو میرے خواب کہاں پھینکتی ہے کیا وہیں خلق جہاں کارِ زیاں پھینکتی ہے حاق کو حاق بناتے ہیں چلو مان لیا حاق کو حاق بناتے ہیں چلو مان لیا موت لیکن لب و رخصار کہاں پھینکتی ہے آخری شہر آسنا دیجئے تین بی جناب یہ نسبت کی علامت ہے ارادے کی نہیں میرے ہاتھ میں جو ایک کچھا سا گھڑا ہوتا ہے تیرا غم ہے غمیں تیرا غم ہے جہاں بھر کے غموں میں ایسے جیسے پودوں میں کوئی پیڑ بڑا ہوتا ہے ہوتا ہے رائٹ ٹھیک ہے اوکے آشار تو سنانے کا وقت ہو گیا اب جناب میری اس پہ رائے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ ابھی تک ایک سمت پہ جا سکتا ہے بہت ہی مانیوٹ مارجن کے ساتھ اس کو اگر کنٹینیو کہہ جائے اگر ڈاکٹر صاحبہ اس پہ ہے دونوں ٹیموں نے آج بہر کا اور وزن کا مسئلہ کیا ہے لیکن پھر بھی نسبتاً مجھے مجھے لگتا ہے کہ شاید فیصلہ ایک طرف جا سکتا ہے اگر ہم الفاظ کے علاوہ بھی تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم دو منٹ اور اشار سننے تبتہ آپ کسی نتیزے پر پہنچ جائیں کہ ٹھیک ہے آپ چلیے آئیے جناب سنائیے آپ کا آخری کیا تھا کیا ہے یہ شام بھی خلش کی نئی سازشوں میں ہے موسم بھی آج میرے ہی جیسا اداس ہے پہلے تو خوش نہیں ہے کوئی اور ہے بھی تو اس شہر بے چراغ میں لگتا اداس ہے اداس ہے یہ ٹیم بی یہ بھی احباب کی گزارش ہے کس تکلف سے کام لیتے ہیں احتراماً سلام کرتا ہوں انتقاماً جواب دیتے ہیں یہ بھی احباب کی نوازش ہے غالب گزارش نہیں ہے شاہر چلیے لیتے ہیں نون نہیں نہیں وہ فقط گردنِ حسین نہ تھی نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے خنجر نے روز تاروں کو خنجر نے یہ نہ کسی کھیل تماشے نہ سلاتین کے ساتھ دل دھڑکتا ہے میرا اہل فلسطین کے ساتھ کربلا دونوں لکیروں کو جدا کرتی ہے کون گمراہ ہوا کون چلا دین کے ساتھ ہماری بیٹیوں کا زرف دیکھ لے دنیا ہم ان کے سامنے بیٹے خدا سے مانگتے ہیں مانگتے ہیں نون نگاہوں کے تصادم سے عجب تقرار کرتا ہے یقین کامل نہیں لیکن گمہ ہے پیار کرتا ہے آخری دو اشار جی آپ کا آخری شیر یہ جو جگنوں سے نظر آتے ہیں جگنوں کب ہیں لفظ اڑتے ہیں تحیل کو لبادہ کر کے ایسے بدلے ہیں زمانے کے سبی طور کے اب لوگ کرتے ہیں محبت بھی ارادہ کر کے آخری شیر آپ سنا دیجے بھی یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا رائیٹ اچھا بھی در بھی دیکھیں آسمان اگر آپ پڑھیں گے آسمان کو تو بھی وزن گیا اور آپ نے آخری میں جہان پڑھ دیا تو ردیف اور کافیہ بھی گیا اور آج ہم نے کہا تھا کہ پڑھت کے بھی نمبر ہوں گے جناب کیا کہی گا اقرار میں میں نے تو چونکہ فیصلہ کر رہی تھا اناؤنس ڈاکٹر صاحبہ کریں گی لیکن ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ہم کہیں کہ بہت ہی واضح فرق تھا لیکن چلیے کہ ہم اس روایت کو بھی تو توڑیں نا کہ جہاں پہ اچھے اشار کا انتخاب اور اس کی بنیاد پر بھی کوئی فیصلہ ہو اور اس کو ادا کرنے کے انداز پر بھی اور بالخصوص جو شیر کا وزن ہے کم سے کم اس پر تھوڑی سی تو توجہ ضرور جائے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آخر میں پانچ الفاظ بھی فیصلہ ہونا ہے وہ یہ کہ بھارا تیاری دونے جانب سے بہت خوب تھی اچھا اس کے لیے ایک تباہ کا موضوع ہونا بھی بہت ضروری ہے زہرہ مکمل ذمہ داری بھی آئے دے نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ایک ٹیم تھی جس نے مجھے لگا کہ ایک سے بہت زائد اشار کو تھوڑا گڑھ مٹ کر کے پڑا اس کی مثال آپ دیکھیں کہ یوں جو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا وہ آسمان میں کیا ہے آسمان اور آسمان میں بہت زمین آسمان کا فرض ہے اس طرح کے کچھ چیزیں جن کی بناتے ہیں میں نے تو یہ فیصلہ کیا بہت سے بہت سے بہت سے کوئی رہنمائی آپ کی رائے ہے کہ ہم ٹیم ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں جی جی کیا کہ یہ کروڑا ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ جو اتدا سے ہم بتا رہے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کو کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس میں پہلی چیز تو میار ہے صحیح پھر آج ہم نے آغاز میں ان لوگوں کو بطور خاص یہ کہا کہ اب چونکہ کوارٹر فائنل شروع ہو رہا ہے تو آپ ذرا تھوڑا زیادہ احتیاط کرنی ہوگی صحیح تو اس میں آپ پڑھیں گے بھی جس طرح اشار اس کو بھی دیکھنا ہے اور کل بھی ہم نے ایک آتا کہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ اشار کو بے وزن یا بے بہر کر دیں گے تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ ذرا خیال کریں حالانکہ ہم لوگ احتیاط اتنی زیادہ نہیں کر رہے کہ یہ ایک ظاہر ہے عوامی فورم ہے اور ہم نوجوانوں کو ادھر لانا چاہتے ہیں اس لئے بہت سختی نہیں ہے لیکن اب چونکہ مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات آپ نے ایک شیر کا مثلا پڑھا جو یوں ہی یوں ہی سے شروع ہوتا تھا وہ اب پڑھ سکتی ہیں ایک شیر تھا جس کا آغاز یوں ہی سے ہو رہا تھا یوں ہی نہیں کہ اتا رہا تھا صرف حسن تمام اب انہوں نے یوں ہی پڑھا تھا جب اس کو پڑھا تھا تو وہ یوں ہی اور یوں ہی سے بھی بہت ساری چیزیں چھوٹی لٹی سی چیزیں ہیں جن کو انہوں کو بھی ایک شیر گڑھ بڑھ تھا اس سے پہلے لیکن وہ کاتھی گڑھ بڑھ آ رہی تھی ابھی ہم نے بنیاد مجھے لگا کہ میں فیصلہ کرنا چاہیے میں نے اپنا فیصلہ دے دیا اور اس کی تائید حاصل ہے آپ کا فیصلہ سین کے حق میں ہے اس ٹیم کے حق میں ہے کہ یہ ٹیم کولیفائک کرے آپ کے خلاف آپ کی بھی یہ رہا ہے رائی جناب سو میار کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا ہے چونکہ ظاہرہ اس کی وجہ بتاتے بھی کہہ رہے ہیں کہ بہارحال اس چیز کی اہمیت بلکل ختم ہی نہ ہو جائے کہ جناب بس پانچ منٹ کچھ بھی پڑھ دیجئے آخر میں تو فیصلہ اسی پر ہونا ہے یہ پانچ منٹ بلکل فارمالٹی ہی نہ من جائے کہ پانچ منٹ پڑھ دیجئے کچھ بھی باقی فیصلہ تو اسی پر ہونا ہے تو یہ بھی نہ ہو جائے اس لیے جہاں زیادہ لگے گا کہ وزن یا باقی چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں اس چلز کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہو رہا ہے یعنی کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ کس ٹیم کے حق میں ہے دونوں جس صاحبہ نے لکھ دیا ہے تو میں صرف اناؤنس کر دیا ہوں آپ لوگی جائے سے وہ ہے ٹیم اے جن کے حق میں فیصلہ ہے آج کا جو کہ کالیفائی کرے گی اگلے راؤنڈ کے لیے ٹیم اے یونیورسٹی آف گجرات سے لیپ ٹوپس کے تحایف ہیں ہمارے جو وینر ہوں گے فائنل ڈے پہ اور ایلی ڈیز کے تحایف ہیں آج کے رنر اپ کے لیے دونوں ٹیموں کو مبارک مقابلے میں حصہ لینے پہ اور ظاہر ایک بہتری کا سلسلہ تو ہمیشہ اس کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے بہت شکریہ دونوں ٹیمز کا بہت شکریہ ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آزر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی